میں نے ایسا کچھ نہیں چاہا تھا کہ مارو یہ سب کچھ ہو جائے ہاں ماں تمہیں تو یہ چاہا تھا کہ دلاور کے ہاتھوں سے سعید کی جان چلی جائے یہ کب چاہا تھا کہ دلاور سے میری جان چھوٹے جو ہونا تھا سو ہو گیا مارو اب کیا ساری زندگی اپنی ماں کو تانے دیتی رہو گی تم ماں ایسی نہیں ہوتی ماں ایسی تو اپنی اولاد کا گھر بساتی ہیں تو ہر کوشش کرتی ہے کہ کا گھر بسا رہے لیکن امت تم نے تم نے تو میرا گھر پر بات کرنے میں کوئی قصر باقی نہیں چھوڑی فکر مت کرو آ جائے گا وہ واپس نہیں ہوتی اس کو موت کی سزا ہونے بھی نہیں دوں گی اچھے سے اچھا وکیل کروں گی ان کے لئے بڑی بوریاں بھر کے گیا نا پیسوں کی وہ جو اچھے سے اچھا وکیل کرو گی تم سعید نے میری خاطر اپنی جان خطرے میں ڈال لی میں انہیں ایسی چھوڑ دوں گی دیکھو مارو ابھی تمہارا زخم تازہ ہے میں تمہیں کچھ بھی نہیں کہوں گی اور ابھی میں تمہیں کچھ سمجھاؤں گی بھی نا تو تمہاری سمجھ میں کچھ نہیں آئے گا میں تو بس یہ کہنا چاہ رہی ہوں کہ سعید کے جانے کے بعد اس گھر اور بچوں کو پالنا اتنا آسان نہیں ہے وکیلوں پہ پیسہ برباد کرنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا تمہیں سعید یا خلاب نہ میں کچھ سنوں گی نہ ہی سمجھوں گی جیسا تمہاری ماں نے کہا نا ایسا بلکل نہیں ہے وہ تم سے بہت پیار کرتا ہے جی دادو میں جانتی ہوں جی تیرا کیا باتیں ہو رہی ہیں دادی پوتی میں ہم کیوں بتائیں بھائی یہ ہم سہلیوں کی آپس کی باتیں ہیں نا مطلب سہلیوں کی باتوں میں میری کوئی جگہ نہیں مزاکری مہام بیٹا میں نے آپ کا روم ریڈی کروا دیا اگر آپ کو ریس کرنا تو کر سکتے ہو نہیں بابا میں ٹھیک ہوں دادو اگر میں آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں رہ جاؤں تو آپ ڈسٹرپ تو نہیں ہوں گی نہیں میری جان میں تو نہیں لیکن تم ڈسٹرپ رہو گی آپ اس بات کی ٹینشن مطلی مجھے اچھا لگتے آپ کے ساتھ رہنا اچھا ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرز دادو میں ابھی آئی میں اسمت بھابی کو انسلا دی جائے گا ریزی نے بہت زیادتی کیا ان کے ساتھ ریزی نے جو زیادتی کیے اس کا دکھ اپنی جگہ ہے لیکن خوشی اس بات کی ہے کہ تم نے اس کا عزالہ کر دیا اس کے سر پہ ہاتھ رکھے لیکن ریزی نے کون سا یقین کر دیا میری بات لیکن اسمت کا تو مان بڑھا دیا نا بیٹھا اس رشتے کو ہمیشہ نہیں بھانا اس نے بہت دکھ اٹھائے تم ایک بھائی بن کر وہ سب سکھ دینا جو ایک بہن ڈیزرگ کرتی ہے don't worry امی ایسا ہی ہوگا